ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو آفرین سپائسز تو آج ہم بنائیں گے آلو ہرے مطر کی سبسی اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی اس ریسپی کو پورا دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا تو ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ون کے جی میں نے آلو لے لیا ہے اسے کلین کر لیا ہے اور پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے میں نے اس طرح سے کٹ کیا اب جیسا چاہیں اسے کٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ٹو کیجی میں نے لیا ہے ہرے مطر تو اس میں قریب دیڑ کلو کے قریب مطر نکلے دیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایک مکسی جار میں مسالہ ریڈی کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے چوبیس لہسن کی کلیاں اور ون ٹیبل اسپون کے قریب لیا ہے کالی میرچ ون اینا ہاف ٹیبل اسپون کے قریب لیا ہے جیرہ ون ٹیبل اسپون لیا ہے رائی آپ کے پاس بلیک والی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے پیاز کو رفلی چوپ کر لیا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس میں میں نے دس لال میرچ ڈالی ہے سکھی ہوئی آپ اپنے تیز کے اکورڈنگ ڈالیں آپ کو کتنا سپائسی کھانا پسند ہے اب اس کا ہم ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ کو ایک دم بارک پیسے تو یہاں پر دیکھئے پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھئے اسے میں نے کتنا بارک پیسا ہے اسی طرح سے اس کو بارک سا پیسٹ بنا لیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایک پتیلی میں لیں گے قریب 3 ڈیبل سپون آئل اور اسے گرم ہونے دیں گے اور جب یہ گرم ہو جائے تو اس میں ہم ہرے مطر ڈال دیں گے اور ہمیں اسے فرائے کرنا ہے تو اسے ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائے کریں گے ہائی سے میڈیم فلیم پر تو دیکھئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اور اس پر دیکھئے ہلکے ہلکے سے مارکس بھی آ گئے ہیں تو یہاں پر ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے دوسرے برطن میں نکال لیں گے اور سیم پتیلی میں ہم پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے قریب آئل لے لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے میتھی تو یہاں پر میں نے ون ٹی سپون کے قریب میتھی بھی لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اسے ہم ڈاک براؤن کلر ہونے تک فرائے کریں گے تو دیکھئے یہاں پر یہ فرائے ہو گیا ہے ڈاک براؤن کلر تو اب ہم اس میں دو لال مرچ توڑ کر ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا سا کریکل ہونے دیں گے کچھ سیکنڈز کے لیے اور اس کے بعد ہم نے جو مسالہ پریپیر کر کے رکھا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور مکسر جار میں تھوڑا سا پانی لے کر اسے بھی کھنگال کر ہم ویسٹ نہیں کریں گے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک بار اسے اچھے سے چھلا لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اور بھی مسالے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسے اچھے سے چھلا لیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دھنیا پاورڈر تو 2.5 ٹیبل اسپون کے قریب دھنیا پاورڈر ڈالا ہے 1.5 ٹیبل اسپون ڈالا ہے نمک آپ اپنے تیز کے اکارڈنگ ڈالیں اور 1 ٹیبل اسپون یہاں پر ڈالا ہے ہلدی پاورڈر اور 1 ٹیبل اسپون کشمیری لارمیش پاورڈر آپ چاہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے کلر اچھا آئے گا تو ان سارے مسالوں کو اچھے سے ایک بار چھلا لیں گے اور ہم اسے 6 سے 7 منٹ کے لیے اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے اور اس میں سے آئل الگ نہ ہو جائے تو یہاں پر دیکھئے 7 منٹ ہو گئے ہیں اور مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں تو جب یہ اس طرح سے دکھنے لگے تو اس وقت ہم اس میں ڈالیں گے آلو کٹے ہوئے جو ہم نے کٹ کے پہلے ہی رکھے تھے تو وہ پورا ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہم پانی تاکہ آلو گل جائے تو میں نے آپ پہ ہاف لٹر کے قریب پانی اس میں ڈالا ہے اور اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو اس کا ٹیس بہت زیادہ پسند آئے گا تو آلو کو ہمیں 80% کوک کرنا ہے تو اس کے لیڈ کو ہم لگا دیں گے اور ڈھک کر اسے کوک کریں گے 6 سے 7 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر تو یہاں پر دیکھئے 7 منٹ ہو چکے ہیں تو ایک بار ہم چیک کر لیتے ہیں آلو گلے ہیں کی نہیں تو یہاں پر دیکھئے میں اسے چیک کر رہی ہوں تو یہ 80% کوک ہو چکے ہیں تھوڑا سا اس میں جو باقی ہے وہ ہم بعد میں کوک کر لیں گے تو یہاں پر اس وقت ہم اس میں آئٹ کر دیں گے پانچ میڈیم سائز کے ٹیمیٹو کٹے ہوئے اور اسی وقت ہم اس میں فرائے کیے ہوئے ہرے مٹر بھی آئٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو چلا لیں گے ایک بار تو دیکھیں یہ ریسپی جھٹ پٹ بند کے تیار ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس ریسپی کو بار بار بنائیں گے اور ابھی مٹر کا سیزن ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف لیٹر پانی اور آپ کو اس کی کنسسٹینسی جیسی چاہیے آپ ایسی رکھ سکتے ہیں آپ کو اس کی کنسسٹینسی اگر اور پتلی کرنی ہے تو آپ اور پانی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں بس پانی ہی ڈالنے کے بعد ایک بار اس میں نمک تیسٹ کر لیجئے گا تو یہاں پر میں نے دھگ دیا ہے اور پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم اسے اور کوک کریں گے میڈیم فلم پر تو دیکھیں یہاں پر چھ منٹ ہو چکے ہیں اور اس میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے اور یہ ہنڈیڈ پرسن کوک ہو چکا ہے اور ٹرمیٹر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس اسٹیج پہ اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا تو یہاں پر ایک مٹھی کے قریب میں نے ہرا دھنیا کا یوز کیا ہے اور ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد ایک بار اسے مکس کر لینا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنی ہے تو یہاں پر دیکھیں اچھے سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور اب ہم گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور اسے آپ رائس روٹی یا نان کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو چلو اسے سرف کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے آلو ہرے مٹر کی سبزی بن کر تیار ہو چکی ہے اور یہ کتنی ٹیسٹی دیکھ رہی ہے کھانے میں بھی اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی ہے تو اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں دیکھ بہترین موسیقی